ہمارے ساتھ اس وقت الگ الگ بطھوں سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے سعیوگی رانچی سے ہمارے ساتھ مدن جڑے ہوئے ہیں سورت جڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ گریڈی اور دھنبار سے کرشمہ اور راج کمار دونوں ہی جڑے ہیں جو نظر بنائے ہوئے ہیں کہ کس طرح کی ووٹنگ مہا پر ہو رہی ہے اور کتنا اتصا متدارتاؤں میں دکھ رہا ہے سب سے پہلے مدن کرو کرتے ہیں مدن راج دانی رانچی میں ووٹرز نکل رہے ہیں گھروں سے حالانکہ آج موسم کافی تلخ ہے گرمی بہت زیادہ ہے ایسے میں وہ اتصا دکھ رہا ہے متدارتاؤں میں جس کے لئے لگتار کیمپین چلائے گئے اپیل کی گئے لوگوں سے بلکل دیکھیں اس وقت ہم موجود ہیں راج دانی رانچی کے کانکے پرکھنٹ کے سکر ہٹو میں اور جو متدان پرتیسط اب تک آ رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ لوگوں میں اتصا ہے دیکھیں ساریڑ سے اکشم ہونے کے باوجود جو ان کی ایک پیر نہیں ہے پھر بھی یہ ویلچیئر پر لگ بھگ ڈیر کلومیٹر سے ادھیک کا دوری تیہ کر یہاں تک آئے ہیں پریوار والے جو ہیں نے ویلچیئر پر لے کر آئے ہیں اور اسی تصبیر سے لوگوں میں اتصا اور بڑھ جاتا ہے کہ جب یہ اتنا کشت اٹھا کر ووٹ کے لئے آ سکتے ہیں تو جو عام لوگ ہیں وہ اپنے گھروں سے نکل کر کیوں نہ اپنے متادکار کا پریوک کرے اور جو یہ ایک طرح سے تیسرے چرن کا کہیں ہم جھارکھن کے تیسرے چرن میں جو مدان پرتیسط اب تک کا آیا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ لوگوں میں اب جو ہے جاگرکتہ آ چکی ہے کافی بجرگ لوگ جو ہیں یہاں بائک پر سوار ہو کر کے لاتھی کے سہارے یہاں تک پہنچے کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ جگرنات مہاتو کتنا دور سے آئے ہیں آپ؟ ہم قریب قریب یہاں دو کلومیٹر تھڑھائی کلومیٹر سے تھڑھائی کلومیٹر سے کب سے آپ بیمار ہیں اور کئی سے ہمت ہوا کی نئی ویلچیئر پہ بھی جا کے ووٹ دینا ہے؟ تین چار سال ہو رہا ہے چار سال بیمار ہیں تو من ایک بار ہوا نہیں کی بھائی آپ بیمار ہیں چھوڑ دیتے ہیں نہیں دیں گے نہیں وہ تو دیکھیں میں اپنا کام تو کرنا ہے ہم کو کچھ ملے چاہے نہ ملے کل پرسو گایا تھے ہم آتے ہو بیٹری والا گاڑی نہیں ہوتا ہے نامکوم گایا تھے وہاں کا کیا کہ بولا کہ آپ کو مل جائے گا اس کا گایا اس کے بعد سوچ جائے کہ آپ دس بجے گایا تھے سام چھ بجے تک بیٹھایا لیکن ہم کو موٹر وائز نے ہم پو نہیں دیا یہ سوچ کر بوٹ کرنے آئے کہ ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے لیکن اپنا جو عدکار ہے اس کا پریوک کرنا ہے اپنا جو دائی تو اس کو نبانا ہے اور پینسن جو لاغو تھا وہی پینسن نے ابھی روک دیا ہے نہیں دیتا ہے کس طرح کے کیا سوچ کر بوٹ کرنے آئے اور کیا لگا کی بھائی وہ لوگوں میں اتصا ہے اپنا جو مددان ہوتا ہے اس کو تو دینا نہ ہے اس کو دینا ہے کیا سوچ کر بوٹ کرنے کے لیے آئے کس طرح کا اتصا دکھ رہا ہے بہت اچھا دکھ رہا ہے بہت اچھا ہے لوگ تپتی دھوپ میں بھی اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں یہ بول رہے تھے خود ہی آپ لوگ لے کر آئے کی نہیں چلیے چلنا ہے بہت دینا آئے رہے ہیں کیا کہیں گے کیسا اتصا دکھ رہا ہے چنانس اتصا دکھ رہا ہے سب لوگ گھر سے نکل نکل کے آکے بوٹنگ اپنا کر رہے ہیں جو اچھم اسچم ہے وہ بھی آ رہے ہیں اپنے پریوار کے ساتھ میں بوٹ دیکھیں چلیے مدن یہی جنبا چاہیے یہی جو شاہی اور یہی لوگ تندر کی خورتی بھی ہے چلیے اب روک کرتے ہیں دھنباد کا پانچ راجی ہیں ایک سٹھ سہر ایک سو پچاس پروڈیکٹ اور ایک واسطو بیہار نئی سوچ نیا گھر بنائے رکھئے اپنا پیار سیوہ میں ہے واسطو بیہار کمال کرتے ہو جی بچے گھومنے کی اتنی زد کر رہے ہیں اور تم ہو کی تمہیں فرصات ہی نہیں مل رہی اب اتنی گرمی میں جائے تو جائے کہاں اس گرمی میں مستی اور فن کا آ گیا ہے پورفیکٹ ڈسٹینیشن وائلڈ وادی جہاں ہے وارٹ پارک برڈ پارک فلاور پارک ٹرامپلین پارک امیوزمنٹ پارک دھائی سو فیٹ لمبا زپ لائن اور کرکٹ سٹیمیلیشن کا خوبصورت نظارہ وائلڈ وادی دس مائل چاک رانچی وائلڈ وادی یعنی unlimited فن گھر کے لئے گروسریز کی ضرورت ہو یا چاہیے پھل اور سبزی ڈیری یا بیکری پروڈکٹس چاہیے یا بیوریجز سنیکس اور برانڈیڈ فرز چاہیے ہو یا بیوٹی پروڈکٹس اب ان کے لئے الگ الگ دکانوں کی تلاش ہوئی ختم کیونکہ ناچی میں کھل گیا ہے कیسٹو مارٹ جو ڈکھے آپ کا اور آپ کے بجٹ کا خیال ہر سامان پر پانچ پرتیشت کی چھوٹ ہوم ڈیلیوری کی سویدھا بھی آج ہی پدھاریں कیسٹو مارٹ وان سٹاپ سولیوشن فور ایوری کسٹومر س ریکوائرمنٹس کال 9153989339